تو اس نے کہا یہ بھارے علاق میں کون ہوتا ہوں آپ کو مشکرہ دینے والا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کم اصلا مجھے تو یقین ہو جائے نا کہ اگر اس بندے سے ماز شینہ جائے اس سے دولت شینہ جائے تو یہ ناکہ براہ ضرور ہوگا اس کی زبان پر شکوہ ضرور آئے گا تو میں شیطان کے لئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ ازدجا کرتا ہوں تو مجھے آپ اتنا تصرف دے دیں اتنا اختیار دے دیں کہ ایوب دے مانوں میں دبا دبا کرو کیا کروں سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں ایوب کے مال کو تباہ کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی اجازت دیا جب تک خلاوندہ قدوس نے اس کو اجازت نہیں دی وہ کوشش کے بعد جو تھے ایوب علیہ السلام کے مال کو نقصان نہیں کر سکا ان کے موشیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکا ان کی جو سانے کی بات کیا تھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا ان کے جو نوکر چاکر تھے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا ان کی جو امت تھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا جو آپ پر ایمان لائے وہ ہر ایک شیطان کے چنکل سے محفوظ تھا کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے مال جان عزت عبر اولاد آجیر خدا کے حالے کرتے تھے اس لیے فرماتے ہیں کہ جب پندہ کی یہ کہہ ہسوی اللہ یا حسن اللہ و نعم وکیل لنعم مولا و نعم نسیر فرق علماء محدثیر لیکن جب بھی آپ کہیں سفر پہ جائے جیسے ہمارے ہم لوگ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں پیسے بساؤ گروں میں کوئی نہیں ہوتا تو آپ شیونیوں کے فیملییں چلی جاتی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ بندہ کہیں بھی جائے اگر وہ آپ نے چاہے کہ اس کے گھر کے اندر موجود ہر چیز کی حفاظت ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دور کار نماز صلات الحاجات پڑھ حاجات پڑھنے کے بعد دعا کرے اور دعا بھی یہ کہے کہ یہ تیرہ یہ دیا ہوا مال ہے میں خنان جگہ جا رہا ہوں اور تو ہی اس کی حفاظت فرمائے اور میں خدا و جلد موجود اس مال کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کروں لیکن اس کے لئے ایمان چاہیے تقویٰ چاہیے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ چاہیے اب اس شیطان انتہائی کوشش کے باپس حضرت اللہ علیہ السلام کے مال کو نقصان ہے نہیں پڑھا سا گا اور پھر جب آجت آ گیا بیبث ہو گیا پھر اللہ سے کہنے leakی کہ آپ مجھے اختیار تو دے ropolہ میں میں جب اس کی مال اس سے چھین ہو اس کے مال کے اندر فضلات پیدا کروں اس کے مال کے اندر رکھنا پیدا کروں اس کے مال کے اندر فتنہ پیدا کروں اس کے مال کے اندر جھگڑے اپناتیں پیدا کروں تو پھر جب وہ پتہ جلے نہ کہی اس سے جب سب کو چھین جائے تو پھر پتہ جلے کہ اس کے اندر کتنا صبر ہے کتنا سٹیمنا ہے حیطان مردود سے فرمایا کہ اچھا تو اگر یہ بھی آزمانا چاہتا ہے تو چل تو آزمانے خدا نے فرد اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں ایوب کے مال کو نقصان کو جانے یا ایوب کے مال کے اندر فساد بغا کرنے یا ایوب کے مال کو طرف کرنے کا میں تمہیں ازن دیتا ہوں اختیار دیتا ہوں تو یہ کام بھی کر گزر اور پھر میرے بندے کا ایمان دے اب باقی باتیں تو آپ چھوڑی یہ عزت ایوب علیہ السلام اس سے گزر گئے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں چھوڑ آپ میں سے مجھ سے زیادہ آپ لوہ سمجھدار بھی ہیں عقل منت بھی ہیں علم بھی اللہ نے دیا سوچ بھی دیا ہے علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں روحانیت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں سب کو سوارہ آپ نے سوچتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایوب علیہ السلام کا مرتبہ اتنا کم ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ خدا ان کی گرانٹی دے اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے تو جو مرضی ہر بار استعباد کرنے میں نے پتا ہے میرا خطیدہ میرے برکی تعلق ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے اس بندے کا اپنے رب پر کتنا قامل ایمان ہے ایوب کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے اس تعلق کو میں جانتا ہوں لیکن اگر یہ بھی آزمانا چاہتا ہے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو جا میں تجھے کیا کرتا ہوں تصرف دیتا ہوں اب جب اس کو افتیار مل گیا کہ ایوب علیہ السلام کے مال کو میں جناب اس نے خلبلی پیدا کر سکتا ہوں آزمائش میں ہم کو ڈال سکتا ہوں بڑا خوش ہو وہاں سے باقتہ ہوا آیا دوز نے آ کر کیا کیا اس کو صاحب تفسیر کبیر نے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی جلد نمبر گیارہ اور صفحہ نمبر تو سو پانچ کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے تحضر لکھا ہے کہ جو عزید ایوب علیہ السلام کے مال نے آزمائش میں لارا صاحب امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان دورتا ہوا آیا اور اس نے ہوئے زمین کے اوپر وجود جتنے شیطان صرف جو اس کی اولاد تھی ان سب کو اس نے جمع کیا سب سے پہلے اس نے شیطانوں کا اجتباہ کیا اجتباہ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ اللہ کے نبی ایوب کو اس کے مال کے اوپر اللہ نے مجھے اختیار دیا تصرف دیا ہے لہٰذا تم میں سے ہر وہ شیطان جو اپنے فان میں مائر ہے وہ بتاؤ وہ کون کونسا فان جاتا ہے مال کو تباہ کرنے کا مطاب کو تباہ کرنے کا پہلے اس نے شیطانوں کی کانفرنس کی کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ جا وہ زمین کے اوپر نقصان پاہ کر سکتا ہے یا جو سب سے زیادہ مائر ہے جو سب سے زیادہ تم میں تیز ہیں تو مختلف شیطانوں نے رائد ہوئی ہیں فرمایا کہ میں اس کو جس انداز سے علامہ راضی نے لکھا ہے میں اسی کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو اگلی مانتا ہدا ہوا کہ تھی اگلیس دورتا ہوا زمین پر ہے بڑے بڑے شیطانوں نے